اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ریاض گوندل ناظرین آج ہم منسپل کمیٹی جیلہ میں موجود ہیں جہاں پار جو ہے ممبر صبائی اسمبلی چودی زفری قبال جو ہے پہلے ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ کھلی کچھری کا احتمام کرتے تھے آپ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے میں دو دن جو ہے وہ کھلی کچھری کا احتمام کریں گے پاکستان کی تاریخ میں بے شمار ممبرانے صبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے وہ آئیں اور آتے رہیں گے لیکن میں سمج تو ہوں کہ جس طرح کے کام ایم پی اے چودی زفری قبال کر رہے ہیں اس طرح کے کام نہ پہلے ہوئے ہیں نہ ایندہ ہوں گے جس طرح یہ عوام میں گول ملکار عوام کی باتیں سنتے ہیں عوام کے مسائل سنتے ہیں لوگوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور توجہوں کے ساتھ سنتے ہیں اور ان کو حال کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام جو ہے ان کی تقریب میں کافی ساری کھلی کچھریوں میں شریک بھی ہوتے ہیں تو اس وقت میں میرے ساتھ ایم پی اے چودی زفری قبال م موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا اور کیا سی خوشی محسوس کرتے ہیں جی چوئی صاحب دیکھیں جی ذاتی طور پر جو آپ نے کہا ہے نا گودل صاحب ریکوائرمنٹ جو تھی نا وہ پہلے ایک دن تھا لیکن لوگ اتنے زیادہ آ رہے تھے میں نے ابھی دو دن کر دیئے سوموار اور جمعہ مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہاں ملوں کے مسئلے نہیں یہاں گروں کے مسئلے ہیں اور اتنے مسئلے ہیں کہ خ کوشش ہے کمیٹمنٹ ہے چار سال سے لگے ہوئے ہیں کہ جتنے مینی مائدہ ہم یہ مسائل کر سکے باقی انشاءاللہ کوشش جو آپ کو سامنے بھی نظر آ رہی ہے چاہے وہ ٹرومہ سنٹر ہے یا شہر کی روڈ ہے یا دیان کی روڈ ہے یا ملوں کی ہر جگہ میری دیان ہے اور کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ عوام پر امیدوں پر پورا اترنا ہے چوئی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ تو ہر حلقے میں ہی جو ہے وہ بے شمار ہوتے ہیں آپ کے حلقے میں بھی ہوں گے لیکن جس طرح آپ گھر گھر جا کر اور گھر محلے میں جا کر لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو مشکلات کا بھی سامنہ کرنا پڑتا ہوگا دیکھیں جی جاب ہے گوندل صاحب آپ بھی جاب کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو بھی ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں صحفی کے طور پر کہ جگہ جگہ آپ لوگوں کے مسائل کو جاگر کر رہے ہیں اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں بیٹھا رہوں اپنے ایسی والے کمرے میں یقین کریں کمیٹمنٹ جاب ہے اور جاب ہی مانداری سے کار رہا ہوں چوئے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیلم شہر کیونکہ ہمارا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہے یہاں پا رہے ہیں تجابزاد کے بھی مسائل ہیں اس کے علاوہ جو گلیوں کی ٹوٹ پوٹا اس پہ تو آپ کام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا ایک دمات کر رہے ہیں جو انتظامی ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے دیکھیں جی یہاں آکے تھوڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جو تجابزاد کے حوالے سے ہے یقین کریں اگر کسی کی بھی ریڈی اٹھاتے ہیں وہ خود آ جاتا ہے میں غریب آدمی ہوں یہاں ہمارے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے کیونکہ وہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سراؤنڈنگ ہمارے ادھر ہی کے جیلم کے رہنے والے ہوتے ہیں ہم اگر اگلے دن انہوں نے دس ریڈیاں اٹھائی ہیں وہ دس کے داس ادھر آگئے ہیں مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ انکروچ ختم ہو سکتی ہے لیکن اس میں اگر یہ خود بھی تعمل کریں لیکن یہاں اس طرح کا تعمل نہیں ہو رہا اور اس میں مین کے داعی اور دکاندار ہیں جیلم کے مین بدار اور نیا بدار اگر یہی صرف آگے سے اپنی دکان جو دوسری لگائی ختم کر دینا تو ادھر مسئلہ تو وہی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ چاہیتا ہے سب کو کہ اپنی سطح پر کچھ نہ کچھ خود بھی کریں چوئے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کھلی کی شہریک بھی اس لئے تقریبا میں کوئی چاند ماہ سے لگا رہے ہیں تو چاند دن پہلے ایک انتظامیہ کے طرف سے ریکافٹیں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیوں انتظامیہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اختیارات تقسیم ہو دیکھیں جی میں کہہ رہا ہوں میں جب سے بنا ہوں میں کھلی کچھائری لگا رہا ہوں اگر میرا ڈیرہ ہے وہ بھی کھلی کچھائری کی طرح یہ ہے کیونکہ کوئی وہاں گیٹ بند نہیں ہے وہاں ایک چیز کھلی ہے لوگ آ جا رہے تھے ابھی تھوڑا جب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ شہر کے مسائل جو اندروں نے شہر کے تو اس کے لیے میں ہوں تو انتظامیہ تعمل کر رہی ہے کوئی ایسا چیزا پرابلم نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے کھلتا انتظامیہ مجھے پشکاری ہو لیکن کوئی نہیں ایسی بات بڑی بربانی چوئی صاحب بہت شکریہ ناظرین یہ تھی ایم پی چوئی زفر اقبال جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ہمیں اپنے جو کام ہیں ان کے والے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ جو مسائل ہیں کھلی کچھریوں میں لوگوں کے جو برتی کے مسائل ہیں جو گلیوں کے نالیوں کی تعمیرات کے مسائل ہیں تجاوزات کے مسائل ہیں وہ لوگوں کے مسائل ہیں ہفتے میں دو دن منسپل کمیٹی جو شہر کا اندرون ہے وہاں پر بیٹھ کے سنتے اور ان کو حل کرنے کے لیے موقع پر جو افسران ہیں ان کو اقامات جاری کر رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ